پاکستان کی سب سے کم عمر ملینر لڑکی امیمہ عرفان جنہوں نے اپنی کمائی سے اپنی والدہ کے لیے گاڑی خریدی ہے اور انہیں آج وہ سرپرائز دینے والی ہے امیمہ کیا کام کرتی ہیں کتنا کماتی ہیں آئے امیمہ سے جانتے ہیں امیم یہ بتائیں کہ اپنی والدہ کو اپنے یہ گاڑی گفٹ کیا ہے اس گاڑی میں آپ نے ایسا کیا دیکھا اور اپنی والدہ کو یہ گاڑی گفٹ کیوں کی میرے خیال سے میں نے یہ چیز سوچی تھی کہ اپنی والدہ کو سب سے بیس سرپرائز دوں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کروں ایسی کوئی چیز پرویٹ کروں جس کے اندر وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیز ہوں اس گاڑی کے لیے آپ نے والدہ کو بتایا تھا یا کوئی ایسا سرپرائز دے ریا نہیں بلکل بھی نہیں بتایا تھا سٹارٹنگ کے اندر تو ہاں میں نام لیتی تھی بات یہ سمجھتی تھی ہی ایمپوسیبل ہے ایسا کچھ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے بٹ لاشت میں آکے انہیں یکینہ نے لگیا کہ ہاں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ کر رہی ہے تو می بھی ہو جائے گا تو اب آکے سرپرائز دیا ہے تو اب بھی ان کو کنفرم ہوا تھا یہ کچھ ہی دین پہلے اپروکسیمیٹلی ٹین ڈیز پہلے انہیں کنفرم ہوا تھا کہ ہاں یہ بات سچ ہے واقے ہی گاڑی آ رہی ہے اور واقے ہی مجھے گاڑی گفٹ کر رہی ہے کب سے آپ پلان کر رہی تھیں کہ آپ گاڑی لیں گی ایم جی گاڑی لیں گی اپنے والدہ کو دیں گی انہیں سرپرائز بھی دیں گی میں نے سٹارٹنگ سے جیسے ہی میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا نا اپروکسیمیٹلی ون پوائنٹ ون یئر اینڈ ایٹ منس ہو گیا مجھے اس بزنس کو سٹارٹ کیا بے اینڈ سٹارٹنگ سے ہی میرا یہ دریم تھا کہ انشاءاللہ بہت زیادہ بیسٹ دریمز مممہ کے پورے کرنے ہے تو الحمدللہ ایک پورا ہو گیا اور بھی آہستہ آہستہ ہوں گے یہ نہیں کہ میں نے یہاں پر فلسٹاپ لگایا ہے بکر میرے دریمز بہت بڑے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ بہت زیادہ دریمز کروں گی اپنی مدر کے لیے سب کچھ کروں گی اپنی والدہ کے لیے آپ نے یہ گاڑی لینے کے لیے ڈیڑھ سال میند کیا آپ کی عمر کتنی ہے ایم نائنٹین ایرز ایڈی کارڈ کا بنایا میرا ایڈی کارڈ ویسے میں نے کچھ دین پہلے ہی بنوایا ہے لیکن ویسے میں نائنٹین ایرز کیوں اس گاڑی کی خریداری کے لیے آپ پچھلے ڈیڑھ سال سے کیا پیسے اکٹھے کاری جمع کاری تھیں یا آپ نے سیپریٹ رکھے تھے سرپرائز آج دیا سب کو لگ رہا ہوگا کہ شاید سٹارٹنگ سے میں نے یہ بزنس کو سٹارٹ کیا تو سٹارٹنگ سے میری سیونگز ہونے سٹارٹ ہوئی اور میں نے ابھی یہ گاڑی لیا ہے بات ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایٹس میں اپروکسیمیٹلی فور تو فائم مونس کی انکم ہے جو میں نے یہاں پر یہ گاڑی لیا ہے ٹھیک ہے جس کمپنی کے اندر میں ورڈ کرتی ہوں انہوں نے مجھے اس چیز کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا ہے فوریوریونگ پروڈکٹس اور اس کی بدولت میں نے یہ گاڑی لیا ہے آپ کرتی کیا ہے مطلب آپ کا کام کیا ہے اور ایڈکوشن کیتنی ہے آپ کی کیا کرتی ہنڈر پرسن دیا ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی سٹارٹ کر لی ابھی میرا تھوڑ سمیسٹر سل رہا ہے ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ مجود ہے تو ان سے پوچھتے ہیں وہ کتنی ایکسائیٹڈ ہیں یہ بتائے گا کہ آپ کی بیٹی چھوٹی سی ہے آپ نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو گاڑی گفت کرے گی کیسا لگ رہا ہاں جی الحمدللیلہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ میں نے بلکل کچھ سوچا نہیں تھا مجھے پتہ ہے مجھے شروع سے ہی ناز ہے اپنی بیٹیوں سے ماشاءاللہ ٹاپر رہی ہے اپنی کلاس کی پوزیشن ہولڈر رہی ہے لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی چھوٹی ویچ میں کچھ اچیو کریں گی ہاں میں نے اپنے خواب کبھی نہیں رہا ان کے بابا سر میں باہر چلے گے تھے یہ بچی نے خود ہی سوچا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس نہیں دیا یا اس طرح کا کچھ نہیں ہے ہاں یہ نہیں تھا اس کو میں یہ کہتی تھی تم اپنی پڑھائی کو نہ چھوڑ دو اس سے نہ چھوڑ کے اس طرح نہ کرنا ابھی چھوٹی ہو ابھی تھوڑا سا اور اپنی سٹڈی کو اپنی ایڈیوکیشن کو کمپلیٹ کر لو تو اس نے ماشاءاللہ پر خود سے ہی سوچ کہ چھوٹی ایج میں ہی مجھے بتائے بغیر پہلے تین مہینے تو اس نے بتایا ہی نہیں مجھے اور اس نے چھپکے چھپکے کام کر دیا ہاں جی اس نے مطلب چھپکے کام کر دیا اور اس نے گاڑی کا سوچا تھا اس نے مجھے بتایا تھا مجھے اندازہ تھا اس نے گاڑی لینی ہے مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ یہ گاڑی چوز کر لے گی اور اس کے باس اتنا مطلب وہ ہے یہ اپنی مجھے اپنا پی اوٹ بس نہیں بتاتی آپ کو بہاولپور سے لہور لے کے آئی یہ اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سپرائیز کھا ہوا تھا کہ میں گاڑی لے کون سی رہی ہوں مطلب سب سے سپرائی ہاں میں تو یہ تھا کوئی کوئی لے گی لیکن اس نے یہ سپرائیز رکھا ہوا تھا کہ میرا بجٹ کتن ہے اور میں نے کون سی گاڑی جو ہے وہ لینی ہے آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے گاڑی کے فیچرز وغیرہ اس میں مطلب کہ ڈرائی بھی بڑی اچھی ہے روڈ گریپ دیکھنے میں آپ کو گفت سرپرائیز کیسا لگا بچی کو بہت پرساند ہے کہتی ہے اس کے سارے فیچرز مجھے ماما بڑے پساند ہیں آپ دیکھئے گا میں نے اللہ کے کہا تھا یہ بڑی لے رہی اور تم چھوٹی سی ڈرائیو کیسے کرو گی یہ ان کا پہلا سرپرائیز ہے یا اس سے پہلے بھی جب چھوٹی ہوتی تھی اپنے دور پر اپنی محبت کے اثار کرتی رہتی نہیں نہیں ویسے تو چھوٹے ہوتے ہی یہ کہتی تھی ماما میں نے شادی جو اینا ایسے کرنی ہے کہ آپ کے پاس ہی بہنے رہنا ہے دو سال تین سال سے میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا میں نے آپ کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے یہ نا آپ سوچے کہ آپ کے بیٹے چھوٹے ہیں بیٹیاں جو بڑی ہیں تو بیٹی اور بیٹے میں ویسے تو میں نے کبھی نہیں حالانکہ میری فیملی میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ بیٹوں کو اسکول میں ڈالو بیٹیوں کو اسکول میں ڈالو جیسے ہر کسی کی فیملی میں ہوتا ہے لیکن میں سوچتی تھی اور انہیں کہتی تھی مجھے نہیں بتا میں بھی کہ میری بیٹی ہی پڑے بیٹے کال کو نہ پڑے میں اپنے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں کروں گے اور میں سب کے لیے کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سپیس دیں اپنے بچوں کو آزمائیں انہیں تھوڑا سا مطلب انہیں پہ چھوڑیں کانفیڈنس لیول جو ہے انہوں کا جو کریں تو ماشاءاللہ مجھے اپنے بچوں پہ آج ناز ہے اس پہ اپنے بیٹی ماشاءاللہ اس نے ذرا چھوٹی عمر میں بکر لیا سارا کچھ اس گاڑی کو خریدنے سے پہلے آپ نے مارکٹ میں کون کون سی گاڑی دیکھی تھی اور آپ نے مطلب کیا دیکھا دیگر گاڑییں بھی دیکھی ہوگی اس کے بعد آپ نے اس پہ اپنی فنگر رکھی ہے اور بھی کافی چاہتے دیکھی تھی ایون میرا بجٹ جو تھا میں ہونیس نہیں بولوں گی 35 لاک سے سٹارٹ کیا تھا اپنے بجٹ کو 35 لاک سے سٹارٹ کیا تھا گاڑی دیکھنا بٹ وہ میار نہیں بن رہا تھا مممہ کو گفت کرنی تھی نا تو وہ لیول نہیں بن رہا تھا تو آہستہ آہستہ اوپر آتے 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 ریسنٹلی یہ گاڑی لیا ہے 83 لاک کی اس گاڑی کو خریدنے کے بااد آپ پہلی رائیڈ کا ہاں پر لیں گی سب سے پہلے کہا جائیں گے اپنی والدہ کو بٹھا کے مممہ آپ کی در جانا چاہیں گی ابھی بتا دیں پورے سیٹی میں اب اپنے کام کے بارے میں بتا دیں آپ کا کام کیا ہے کیا کرتی ہے سٹڈی بھی کار رہی تھی ساتھ آپ چھپکے چھپکے کام بھی کار رہی تھی ہم آن لائن بزنس ہے بہت سی گلز کو سب کو لگتا ہے کہ آن لائن نہیں ہوتا ہے آن لائن سکام ہے فراوڈ ہے ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی جہاں پہ ریل چیزیں ایکسیس کرتی ہیں تو اس کی فیک بھی بنتی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن جس کمپنی کے ساتھ میں اسوسییٹ کر کے بزنس کری ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اکیلے سٹارٹ کیا تھا ابھی الحمدللہ یہ سب میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے انہوں نے میرے پاس جوئن کیا ہے اور آج میں نے گاڑی لئی ہے ٹھیک ہے یہ سب بھی کمیٹمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ سونین سب کی بھی گاڑی آئے گی بزنس کو سٹارٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ نگیٹیوٹی آپ کو فیملی سی ملے ٹھیک ہے لیکن میں یہ بولوں گی آپ اپنی فیملی کو ہمارا یہ سیشن دکھائیں ٹھیک ہے ان کو یہ چیز کانفیڈنس میں ملے گی کہ یہ ایکزیکلی یہ فیک نہیں ہے اس کو آپ جوئن کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے ڈریمز پورے کر سکتے ہیں ایون اپنے پیرنٹس کے ڈیمز پورے کر سکتے ہیں میری یہ سوچ تھی میں باتاتی ہوں میری یہ سوچ تھی پیرنٹس کو نہیں بتانا چپ چپ کے سارے کام کرنے چپ چپ کے سارے کرنا ہے لیکن میں شاہد یہ سٹیپ لے سکتی تھی مدر مجھے سپورٹ کرتی تھی اندر سے بتا ہوتا کچھ کہ رہی ہے لیکن یہ زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی لیکن کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو کنفیون ہوتی ہے کہ غلط چیز نہ ہو جائے کچھ فراد نہ ہو جائے لیکن ڈیفرنٹ ایشوز آتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں میں پیرنٹس کو یہ چیز بولوں گی اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کانفیڈنس کیونے بہت زیادہ ضرورت ہے یہ بتائیں کیا یہ آپ کی گھر کی پہلی گاڑی ہے اور کیا اس سے پہلے آپ کی گھر میں فیملی میں کسی کے پاس ایم جی گاڑی ہے سو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے میری اس بات سے لیکن میرے خیال سے میں نے اپنے پورے خاندان میں ایسی گاڑی نہیں تکھی پورے خاندان میں اور ہماری فیملی کی یہ فرشکار ہے پورے لائف نہیں گاڑیاں ہیں لیکن ایم جی اس نے پہلی دفع لی ہے اس لیول کی گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے موسیقی